موسیقی 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 کسی خاص فنکار سے یا کسی مومنٹ سے متاثر ہوئی ہو یا آپ کا سٹائل کسی سے متاثر ہوا ہو پہلے تو یہ بتاؤں کہ میں اپنا مادل خود ہی ہوں یعنی یہ اطراف کرنے میں اپنے آپ کو کوئی شرم نہیں آتی ہے اچھا خود اپنا وجود جو ہے وہ ایک تو سب سے پہلا انسپریشن تو آدمی خود ہی ہوتا آپ مصلا میری انگلیاں ہیں تو اپنی نمونے کی ہیں اب میں اپنی انگلیوں کو اگر کتنا یا ریالیسٹک بھی بناوں گا تو دوسرا آدمی یہ سمجھے گا کہ اس نے لمبی انگلیاں اپنی طرف سے کوئی چیز میں تراش خراش کر کی ہے اگرچہ ایسا نہیں لیکن یہ کہ جس سے بائزنٹائن آرٹ ہے اس سے بہت دور جا کے کہیں نہ کہیں میری فارنزوں ہیں کیونکہ وہ بھی الانگیٹڈ ہیں بہت سے الگریکو تھے وہ الانگیٹڈ فگرز بناتے تھے یعنی اپنا مزاج ہے جب میں خالص ایزل کی تصویر بناتا ہوں تو اس میں میں اپنی فگروں کو لمبا یا ضرورت کے حساب سے میں انہیں کتنا ہی چاہوں گول بھی بنا سکتا ہوں جیسا چاہوں اب مثلا منگلے کی جو تصویریں ہیں اس میں لمبائی چوڑائی کے حساب سے جو آدمی بنے ہوئے ہیں فوق البشر بنے ہوئے ہیں کیکٹس ایک آپ کا بہت مشہور سمبل ہے اس کی وضاحت میں آپ کچھ کہیں گے یہ بات ہے کہ سن اٹھاون انسٹھ کی تو میں نے کنالچی سے دور دراست پیدالیس میل پر ساحل سمندر پر اپنا کارخانہ بنایا ہوا تھا کارخانہ ہی نہیں مطلب ہی جسے اسٹوڈیو کہتے ہیں تصویریں بنانے کا تو وہاں راستے میں تمام کیکٹس ہی کیکٹس تھے اور وہاں سمندر ایک طرف تھا اور دوسری طرف میں کیکٹس ہی کیکٹس کے بیچ میں تھا یعنی میں کیکٹس ظاہر اپنے ناک پھنی کے جنگل میں اپنی زندگی گذار رہا تدائی دور میں مجھے کیکٹس کی جو شکل تھی وہ بہت متاثر کرتی تھی ہوتے ہوتے کیکٹس سے میرا ذاتی رشتہ ایسا ہوا کہ میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ کیکٹس مجھ میں ہے اور میں کیکٹس میں ہوں چنانچہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ اندھیرے میں مثلا سونے کے لیے لیٹے تو اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھا کہ میرے دست و بازو میرے ہی ہیں یا کیکٹس کی ہیں جب موضوع سے رشتہ جو تھا موضوع سے میرا رشتہ جب اس حد تک یعنی میں موضوع میں اور موضوع مجھ میں اس حد تک جب پیوست ہو گیا تو میں نے پھر کیکٹس کی تصحیحیں بنانی شروع کیا تو کیکٹس میرے لیے ایک علامت تھی انسان کی جدوجہت کی انتہائی درجہ کے نامسائد حالات میں انسانی جدوجہت کی اور انسانی جدوجہت میں کامیابی کی ایک نشانی تھی کہ کیکٹس ایسے ماحول میں کہ زمین میں ریتہ ہوتا ہے ریتے میں نمک ہوتا ہے دور دور پانی نہیں ہوتا ہے اوپر سے سورج کی انتہائی شدت کی کرنے جو ہیں اور انتہائی گرمی اور تماظت میں ایسے حالات میں جس میں کوئی نباتات پیدا ہوئی نہیں سکتی تو ایسے حالات میں یہ نباتات اتنی طاقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ زمین کی تہوں کو توڑ کر نکلتی ہے اور توڑ کے نکلنے کے بعد اس کی نشنوہ کا انداز ایسا ہوتا کہ جیسے اوپر جو بادل ہیں انہیں چھولے گی تو کیکٹس کو میں نے انسانی یعنی کیکٹس کو ماحول کے اوپر زندگی کی فتح کی علامت بنا کے کیا تھا یعنی کیکٹس پھر اس تارے کی صورت میں انسانی جد و جرت کی علامت تھا سادکین صاحب آپ خطاتی کی طرف کیوں مائل ہوئے ایک زمانے میں غالب کی جو سو سالہ برسی منائی جا رہی تھی تو میں نے غالب کے علام پر مشتمل کچھ تحصیلیں منائی تھی پھر اس کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ جو شیر ہیں ان کو لکھا جائے تو وہ شیر میں نے لکھے وہ شیر لکھنے کے بعد اس کے بعد رمضان آگیا مجھے پھر کوئی نمائش کرنی تھی کیونکہ میں مسلسل ہر مہینے نمائش کر رہا تھا یہ کراچی کا باقی ہے یعنی سنورسٹ کی بات ہے یہ تو پھر میں اس فکر میں تھا کہ رمضان کے حساب میں اگر پینٹنگز ہوں گی تو کچھ ماہ مبارک میں ٹھیک نہیں رہے گا غالب کے جو شیر لکھے تھے وہاں سے مجھے یہ اعتماد کچھ کچھ پیدا ہو گیا تھا کہ میں اگر خطاتی کرنی چاہوں تو کر سکتا ہوں اس کے بعد میں نے یہ خطاتی کی تو اس کو میں کہتا یہی تھا کہ یعنی معمور نقاشی کا باشندہ ہوں لیکن جیسے کوئی سیاہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں سہر سیاہی کے لیے جاتا ہاں تو میں اسی طرح سیاہ خطاتی کے میزان میں آیا ہوں یعنی معمور نقاشی سے شہر خطاتی میں ایک سیاہ ایک مسافر کے طور پر آیا ہوں اور اس شہر سے اس شہر جانے میں غالب نے مجھے لفت دی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جب خطاتی کرتے ہیں تو آپ لفظوں کے جمالیاتی پہلو سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے معنی جو ہیں ان کا غالباً اتنی اچھی طرح اظہار نہیں ہوتا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض حرف جو ہیں ان سے میں ایک بہت محبت رکھتا ہوں بعض حرف ایسے ہیں کہ ان کی طرف اتنا مائل لی ہوں تو لفظ کی جمالیاتی شکل سے یقیناً متاثر ہوتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ لفظ کے جو معنی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے لفظ کے حروف کے پیچوخم کو بڑھاتا ہوں یا گھٹاتا ہوں مثلا مجھے کاش لکھنا ہو تو کاش کا جو شین ہوگا وہ خالی ایک سپاٹسا سپاٹسا ایک قوس ہوگا لیکن اگر گردش لکھوں گا تو گردش کا جو شین ہے وہ دائرے اندر اندر یعنی کنسنٹری سرکل کے اندر سرکل ہوتے چلے گائیں گے تاکہ گردش کا معفوم ادا ہو جائے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کی آیات کی مصوری فن کے طور پر کرتے ہیں یا اس احظار فن میں عقیدت بھی شامل ہے پہلے تو یہ بتاؤں کہ خطاتی جب کرتا ہوں تو اپنی نقاشی کے تجربے کا جتنا جائز اور ناجائز فائدہ ہو سکتا ہے اپنی خطاتی میں اٹھاتا ہوں دوسرے یہ کہ کیونکہ اپنے ظاہر باطن میں کوئی فرق نہیں ہے تو میں فن کی خدمت کے لیے خطاتی کرتا ہوں لیکن اس فن فن کی خدمت میں اس فن فن کی خدمت کے آٹے میں عقیدت کا نمک اگر شامل ہو عقیدت شامل ہوتی ہے لیکن صرف اتنی عقیدت شامل ہوتی ہے جتنا کہ آٹے میں نمک آپ تصویریں بنانے کے علاوہ شیر بھی کہتے ہیں کیا آپ کی شائری اور مصوری ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور اگر منسلک ہیں تو کس طرح شیر میں یعنی جو میرا نقاشی یا خطاتی کا جو تجربہ ہوتا ہے یعنی تخلیقی تجربہ جو میرے اندر گزرتا اس کو میں شائری میں کہلیتا ہوں یا اپنے نقطہ نظر کو میں شائری میں بیان کرلیتا ہوں میں اپنی شائری کو شائری نہیں کہتا ہوں یعنی شائری ایک لطیف جذبات کی چیز ہے تو میں صرف میرے جو تجربے ہیں اور جو میرے نظری ہیں ان کو صرف منظوم کر دیتا ہوں اگر چیز منظوم ہو گئی تو اس کے ایمانی نہیں ہے کہ شائری ہے میں اسے شائری نہیں مانتا ہوں صرف اس کو اپنی شائری کو میں ذاتی طور پر اتنی حیثیت دیتا ہوں کہ بہت سے صاحبے مختلف شائر لوگ یا یا مصور لوگ اپنے فن اور اپنی زندگی کے اظہار کے لیے خط لکھا کرتے تھے خط لکھنے والوں میں دو نام لیے دیتا ہوں غالب اپنا نظریہ حیات اور اپنا نظریہ شائری اور اپنی زندگی کے بارے میں خط لکھ کے اظہار کرتا تھا بہت سے انگاگ تھے تو وہ اپنے نظریہ فن اور اپنے زندگی اور اپنے آرٹ کے بارے میں جو کچھ کہتے تھے وہ اپنے بھائی تھےوں کے نام خطوط میں کہتے تھے تاکہ ان کا نظریہ غاضر ہو جائے اسی طرح میں اپنا نظریہ جو ہے وہ اخرم اور اخرب کی بہروں میں یعنی ربائی کی بہروں میں اس کو عذا کرتا ہوں استاد قوانین بتا دیتے ہیں شہ دولہ کے چوہوں کی سزا دیتے ہیں شاگرد کے جوہر پہ بہت ہی کس کر کنٹوپ اصولوں کے چڑھا دیتے ہیں اس کے ساتھ دوسری ایک ربائی ہوئی ہے ابجد میں جمال نو کا عالم آئے خطاتی کے میدان میں یوں ہم آئے ظلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب حرفوں میں نئے پیچ نئے خم آئے خطاتی میں ایک کیف و سرور آتا ہے خطاتی میں ایک کیف و سرور آتا ہے وہ حسن بھی لوہوں پہ ضرور آتا ہے مکھڑوں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے پھر کچھ روایت پرستی کے خلاف ابن مقلع اور یاپود صدیوں پہلے خطات گزریں بڑے زوردست صاحب کمال لوگ تھے اب ان کا طریقہ آج کل کے سلطانی وہ مطلق الانان باشاہوں کے وقت کے خطات تھے یہ سلطانی جمہور کا زمانہ میں دوسری طرح لکھتا ہوں اے مدیو لوہ صفا دیتا ہے مجھ کو قلم قبلہ نمہ دیتا ہے بن مقلع یاپود سے تم مانگتے ہو ناچیز کو ہر چیز خدا دیتا ہے ایک نئی رویش پر جو میں چل دوں تو ہے کیا ایک نئی رویش پر جو میں چل دوں تو ہے کیا اب جد کو نئی قسم کے بل دوں تو ہے کیا اب جد کو نئی قسم کے بل دوں تو ہے کیا اس نے تو صحابہ کی تھی بدلی تحریر یاپود کے میں خط کو بدل دوں تو ہے کیا ہم ہم نقش کو پیچیدہ کیا کرتے ہیں پیچیدہ کیا کرتے ہیں اور حرف خمیدہ بھی لکھا کرتے ہیں ایسا مگر کرنے سے ہمیشہ پہلے گیسوہ مشیعت کو چھوا کرتے ہیں قسمت نے مجھے پیش کیا تھا کیا کیا رد کر کے مگر میں نے لیا تھا کیا کیا مجھ میں تو تھی ایک خوے قنات ورنہ مولا نے تو بندے کو دیا تھا کیا کیا آخر میں میں بزارش کروں گا کہ لاہور میں آپ نے کچھ پنجابی میں بھی شیعر کہیں مکھڑے دا نمک والان دے ایول وے کھا قد بتنوں ترے نار مکمل وے کھا چیشے دے نا شوکیس دے وچ بند کر کے دل آخدہ پھر تینوں مسلسل وے کھا اور ایک اور اس کیتی میرے نال ادھوری کوئی گل اس کیتی میرے نال ادھوری کوئی گل جس وے لے خطرناک سی پوری کوئی گل کچھ غیر سی بیٹھے تے میں نہ کر سکیا کرنی سی میں نال ادھر ضروری کوئی گل آخری روای یوں ہوگی ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی اس میں ہے یہی طرز عبادت ساقی ہم نے خد و خال مہوشانے کی ہے آیات جمال کی تلاوت ساقی سادکین صاحب آپ سے مصوری اور فن خطاتی کے علاوہ آپ کی شاعرانہ تخلیقات پر بھی سیر حاصل گفتگو ہوئی آپ نے اپنے فن کے بارے میں بڑی قیمتی معلومات بہم پہچائیں میں آپ کا شکریہ دعا آپ کا شکریہ دعا